سو ہی ہیلو نوستے سیزکا رادے رادے رام رام پرنام این ہاں اسلام علیکم میں پیارے سننے مندے سے بیوز آپ سب کیسے ہو ٹھیک ہو نا آئی ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے کیسے آپ لوگ انہیں تو دیکھ گئی تھا پری یعنی شانی لف سٹوری کے پریوز پارٹ میں کہ پری جو ہوتے ہو دادوں کا چینلل ایک سیپٹ کر لیتی ہے اور کہا دیا کہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ میں شانی مہم کا خیار رکھنے کے قابل ہوں میں ثابت کر دوں گی کہ میں ان کے لیے ایک اچھی لائف پارٹنر بن سکتی ہوں اور جو جو وہ میرے لیے کرتی ہیں وہ سب میں اب ان کے لیے کروں گی شانی پری کو سمجھاتے کی کوشش کرتے ہیں بٹ پری اس کی بات نہیں مانتی اور چینلنج ایکسپٹ کر لیتی ہے اس کے بعد پری جو ہوتی ہے وہ شانی کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ شانی ماما آپ کی تیرے ٹینشن کیوں لے رہے ہو پت پہ تھوڑا سا بروسر رکھو میں وہ سب کر لوں گی اور بہت اچھے سینڈل کروں گی اب دیکھنا شانی بھوتی آئی ناو جان تم پہ رسٹ ہے بٹ میں یہ نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تم آمین تم سمجھو نا تم ابھی بچی ہو تمہتا سب کچھ کیسے منیج کرو گی تمہارا کولی جو ہوتا ہے تمہاری بڑھائی تمہاری فیملیوں اس کے ساتھ سے تب میری رسپونسبلیٹی بھی دیکھو جانی بہت بڑی رسپونسبلیٹی ہے پریز اس بات کو سمجھو بری کہتی ہے جب پیار کرنے سے پہلے میں نے نہیں سوچا تو اب اس پونسبلیٹی اٹھانے سے پہلے کیوں سوچوں اور ہاں جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو آپ خوشی خوشی اس کے لیے ہر ایک چیز کرنے کو ریڈی ہو جاتے ہیں اور میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں اس لیے میں آپ کے لیے ہر ایک چیز کروں گی وہ بھی اپنے دل سے بریہ سے بولتے ہیں شانی کے فرائے پر کس کرتی ہے اور پھر روم سے باہر سلی جاتی ہے شانی تھوڑا پریشان ہو کہ وہی بیٹھ رہتی ہے اور شانی کہتی جان ایسا نہیں ہے کہ مجھے تم پر ٹرسٹ لی ہے خود سے زیادہ ٹرسٹ ہے پس میں یہ نہیں چاہتی کہ تم میرے لیے سیکریفائز ہو تمہیں میرے لیے ایکسٹرہ ایفرٹس کرنے پڑیں گے وہ مجھے بالکل نہیں پسند لیتی تمہارے تو کھیلنے کو پڑھائی کرنے کے دین ہے اور تم میری ذمہ داری کیوں لینا چاہتی ہو پلیز مت کرو تو ایسے پرے کر رہی ہوتی ہے ایسے بول رہی ہوتی ہے کچھ سی باتیں کر رہی ہوتی ہے اور وہاں دوسری تو پریز ہوتی ہے اپنی دی کے پاس جاتی ہے اپنی دی کو جا کے حق کرتی ہے اور کہتی تھی آپ کو پتہ ہے آپ نے اپنا لائپ کی پیسٹ دی دی ہو تو کہتی اچھا عجیب مکھل نگا رہی ہو بتاؤ کیا کام ہے تو پری کہتی نہیں نہیں کام کچھ نہیں ہے بہت ایسی آپ سے بس ایک چھوٹی سی ایڈوائز چاہتی دو گے تو اس کی تھی کہتی ہم سوچیں گے تو پری ہستے گئتی پلیز لمبہ آؤ مت کہا اس کی تھی کہتی اچھا اچھا پوچھو کیا پوچھنا ہے تو پری کہتی ہے کہ آپ نے بولا تھا نا کہ مطلب اس نے آپ کو خوش نہیں رکھا آپ نے اپنے لائپ میں مستر پرفیکٹ کے چکر میں گلت انسان کے ساری لیشن میں چلی گئی تھی اس کی تھی کہتی تو میں یہ سب باتیں کرنی ہے پلیز میرا موٹ بہت مشکل سے ٹھیک ہوئی میں دوبارہ خراب مت کرو میں وہ سب چیزیں یاد بھی نہیں کرنا چاہتی پری کہتی ہم سوری ہم سوری بس میں اتنا چاہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے لائپ پارٹر میں کیا چاہتی ہو مطلب آپ کیا چاہتی تھی کہ وہ کیسا ہو تو اس کی تھی کہتی اس کوسٹن مجھ سے کرنے سے اچھا تم خود سے کرو تو پری ایک دم سے اپنی دی کو دیکھتے اور کہتی کیا مطلب تو اس کے دی جو ہے پری کا ہاتھ پکڑتے اور اس کے دل پر رکھتے کہتی آنکھیں بند کرو پری کہتی what اس کے دی کہتی ارے بند کرو نا تو پری اپنی آنکھیں بند کرتی ہے اس کے پاس کے دی کہتی ہے کہ چلو اب اپنے دل سے پوچھو کہ تمہیں اپنے لائپ پارٹر کیسا چاہیے تم کیسا چاہتے ہو کہ مائن لائپ پارٹر کیا ہو کیسا ہو کیا ایکسپیکٹیشنز ہے تمہاری اس کے ساتھ وہ سب اپنے دل سے پوچھو جو تمہارا دل بولے گا وہ سچائی ہوگی یہ ادھر ادھر کی باتوں پہ یقین مت کیا کرو سمجھی بول کہ اس کے دیوان سے چلی جاتے ہیں اس کے بات پری جو ہوتی ہے وہ آنکھیں کھل دیتے ہیں کیا دی دی بھی نہ کچھ بھی بولتے ہیں تو پری ایسے بول کر تم سے بھار جانے لگتی ہے پھر ایک دم سے روک جاتی ہے اپنی دل کی بات سوچتی ہے کہتی چلو ٹرائے کرتی ہوں ایسے بول کہ پری جو اپنی دی کے بیٹ پہ بہت جاتی ہے دل پہ ہاتھ رکھتی ہے اور ہستے بھی کہتی یہ گین نہیں ہو رہا کہ میں یہ کرنی ہوں چلو کرتے ہیں تو ایسے بول کہ آنکھیں بھن کرتی ہے اور اپنے دل سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کیا چاہیے کس طرح کا لائف پڑھنا چاہیے تو ان مطلب ایسے آنکھیں بھن کرتی ہے تو اس کے من میں صرف سے فشانی کیا خیال آتا ہے اس کے دماغ میں وہ سب مومر چلنے لگتے ہیں جو ایسانیوں سے سپیشل فیل کرواتی تھی جو ایسانیوں اس کے لئے تروازہ کھولتی تھی اس کے لئے چیئر پیچھے کرتی تھی اسے لونگ رائف پہ لے کے جاتی تھی بچوں کی طرح اس کا خیال رکھتی تھی یہاں تک کیلئے اس کے لئے کھانے پینے کی چیزیں تک لے کے آتی تھی پاپٹ چوکلیٹ اور ہر ایک چیز وہ ہر ایک چیز کرتی تھی جو پری کو پسند تھا تو پری ہے سوچتے ہوئے آنکھیں کھولتی اور کہتی ہے کہ مجھے تو صرف اسی میری شانی مہم پسند ہے اس کے بعد پری کو یہ تو سمجھا جاتا ہے کہ اس سے کس طرح کا پیار چھے لیکن ابھی وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ وہ ایسا کیا کرے جو شانی مہم کو وہ خوش کر سکے ان کی ایکسپیکٹیشنز پر وہ پوری اتر سکے تو یہ سوچ چیز ہوتے ہیں اور تو ابھی سمائل کرتے ہیں کہتی ہے چلو ڈیسائیڈ ہو گیا آج سے پری بنے گی اشانی مہم اور اشانی مہم بنے گی پری تو ایسے پری تھوڑا سمائل کرتی ہے اور اس کے بعد وہ باہر کی طرف جاتی ہے باہر جا گیا وہ ادھر اور دھوڑنے لگتی ہے اور سامنے سے اسے اشانی مہم آتے ہو دیکھتی ہے تو وہ سمائل کرتے ہو اشانی مہم کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے اشانی مہم سنو نام تو وہ کہتی ہاں بولو تو وہ پری کہتی ہے کہ مجھے نہ ایک بات تو سمجھ آگیا تو اشانی اگы دم سے ایسے حران ہوتی ہے اور دیکھتی ہے کہ تھی کیا کیا سمجھ آگیا تمہیں تو وہ پری کہتی نہیں نہیں چھوڑو کچھ نہیں تو اشانی پھر سے کہتی ارے بتاؤنا پری کہتی کچھ نہیں کچھ نہیں چھوڑو میں ایسی بول رہی تھی تو وہ پری جو ہوتی ہے ایسے اشانی کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اس کے بعد سائل کے کہ اس کے آنکھوں میں دیکھنے لگتی ہے تو عشانی تھوڑا ایسا نظریں چڑھاتی ہوگی کہ کیا کر رہی ہو کوئی دیکھ لیگا تو عشانی ایسے بلکہ اپنا ہاتھ چڑھاتی ہے اور پھر سے عشانی ہمیں ہاتھ پکٹ کے بولتی ہے ہاں تو دیکھنے تو پیار کر رہی ہوں میں کچھ چوری دھوڑی کر رہی ہوں تو عشانی کہتی اچھا جی میں درنی لگ رہا کہ کوئی دیکھ لیگا تو عشانی ایسے عشانی کے قریب ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ نا بالکل بھی نہیں میری نظر آپ سے ہٹے گی تو کئی اور جائے گی نا کئی اور جاہاں ہی نیری نہ دیکھوں گی نا در لگے گا تو عشانی کہتی ہے اچھا جی تو عشانی ایسے پری کے قریب جا رہی ہوتی ہے اور پری بھی ایسے دھیرے سے عشانی مہم کے فیس کو اٹچ کر رہی ہوتی ہے عشانی کہتی ہے آنٹی آپ تو پری دڑ کے مارے پیچھے ہو جاتے پری دیکھتی ہے پیچھے کوئی نہیں ہوتا تو عشانی زور سستے ہوگی کیا بولیتا تم نے ہاں کچھیں ٹر نہیں لگتا آہ میں بچہ در گیا آنٹی کا نام سن کی ہاں کیا بول لگا تھا ممہ آگئی مار پڑھ رہی گی ہاں 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 کتی بڑی فٹو ہو تم پری گیتی ہے ہیلو میں کوئی فٹو بٹو نہیں ہو یہ فٹو کیا ہوتا ہے اے آپ پروفیسر ہو اور پروفیسر ایسی لینگوی چیز کرتے ہیں کیا عشانی بہتی ہے میری جان میں پروفیسر سے پرسیف کولیج میں ہوں یہاں میں تمہاری لور ہوں تو کچھ بھی بول جاتی ہوں پری ہستے ہوئی کہتی اچھا تو لور ہو چلو پھرے کسی دے دو عشانی گیتی ایک تھپڑنا دے دوں پری گیتی ہے آپ کے ہاتھ سے تو تھپڑے بھی کھا لوں تو عشانی گیتی یہ کیا لگا رکھا ہے جان کیا تم بھی فلٹ کریوں میں ساتھ پری کہتی ہے ارے آپ کے ساتھ ہی کریوں کسی اور کے ساتھ تھوڑی کریوں اور ویسے بھی آپ کے ساتھ فلٹ نہیں کروں گی تو کس کے ساتھ کروں گی ہاں عشانی ہستے ہوئی کہتی اچھا بابا کر لینا بٹ ابھی نہیں ابھی مجھے کا انسان ہے تو عشانی ہی سے بھلکہ باہر جانے لگتی ہے تو پری اس کے پیچھے بجھے میں بھی آنگی مجھے ساتھ جانا ہے تو عشانی باتی ارے تمہیں کہا تم ادھر ہی رکھو مجھے کچھ کام ہے نا جان میں آن جوں گی تھوڑ دے میں پری کہتی ہے نو جہاں عشانی میں ہم جائیں گی وہیں پری جائے گی سمجھا رہی ہے نا عشانی باتی اوکے بابا چلو دوست کے بعد یہ دنوں گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو پری اسے عشانی کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا یار آپ سے آپ پری ہو اور میں عشانی ہوں پری کہتی ہے ارے نہیں جو آپ میرے لے کرتی وہ سب میں نے کرنا ہے نا تو میں ہی شانی ہوئی تو آپ اتروں میں ڈرائیب کروں گی تو عشانی ہستے پہ کہتی ہے باپ رہ باپ مجھے ہسپٹل نہیں جانا رہنے تو میں ہی ڈرائیب کروں گی اوکے اور ویسے بھی کوئی ڈرائیب کرنے سے ثابت نہیں ہو جاتا کہ تم مچھور ہو کے نہیں پری کہتی ہے ارے لیکن میں ڈرائیب کروں گی تو میں ہی کروں گی ہٹو میں نہیں تو عشانی ہوتی ہے ارے باپ تمہیں تو ٹھیک سے ڈرائیب کرنا بھی نہیں آتا تم کیسے ڈرائیب کروں گی پری کہتی ہے ہاں تو آپ ہونا اگر کچھ گھڑ بڑھواتا آپ سمہ لینا آپ اتروں میں ڈرائیب کروں گی عشانی ہوتی کیا جان بچوں کی طرح زید کر رہی ہو آجا آپ کو شہوں کہنا عشانی بننے کا تو آپ ذرا خود بتاو کبھی میں نے یعنی عشانی آپ کی عشانی میں نے کبھی زید کی نہیں پری بتے یہ گیا ہوتا ہے میں پری بھی ہوں تو بھی چپ کر 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 گی عشانی ہو تب بھی میں چپ کر کر گی یہ گل جات ہے میں نہیں کھیل رہی آپ چیٹنگ کر رہے ہو عشانی بتے میرا بچہ ہم نے گیم کھیل رہے تھے کیا ہاں تم نا بچے کی بچے رہے نا مو پری بتے شکس میں صدای ہمیں تھے شاید نے کہا باپ باپ آپ نے صدای ہم ساف کرنا کہا باپ ساتھوں شاید نے کہا جو بڑا پڑے پڑے پر چلتے ہیں آپ کہتے ہیں شاید نے کہا بہت بڑی اللہ وہ آپ کہتے ہیں وہ تو مجھے بتا تھا کہا شاید نے کہا اچھا ہے کہا ہوں może ہمیں گے اکر بہنی تکرار جو صداقا ہے ہاں اس 입니다 ایشانی پارٹ 2 بڑی والی ایشانی کبھی اس طرح میزک نہیں سنتے کوئے ڈانس نہیں کرتی اس رسالتو کہ پری کیا ہے ہم سن رہا ہے کہ پری اس حیاتی روٹ دیکھتیو کہ کیا ہم آپ کے گھر چاہ رہے ہیں یہ تو آپ کے گھر کراست ہے ایشانی کہ ہاں ہم ہر رہے ہیں پری کیا تھی تو اگر کیوں نے اپنے بہتایا کیا ہا مجھے نہیں ساتھ لے کے ہاری تھی پڑیا اس کی انو اگر مجھے ہریں گے اوکی پریباتی ایک تو مجھے ڈرائیو نہیں کرنے دی اوپر سے ہی سب تو شانی باتی اچھا جی میڈام کو ڈرائیو کرنا تھا ہاتھ دیکھیں اپنا کیسے ڈرائیو کرتی آپ پریباتی ہاں تو ایک ہاتھ تھوڑی سی لگی ہے نا دوسرے ہاتھ تو سلامت ہے ہاں دیکھو دیکھو بلکل ٹھیک ہے شانی باتی جان یہ جو ہاتھ ٹھیک ہے نا اس ہاتھ کو اپنے موہ پہ رکھو اور موہ بند کر کے بیٹھو سمجھے مجھے ڈرائیو کرنا ہے تو مجھے ڈسٹرپ کیا کرو ہاں میں گاڑے کر نگ جانی ہے پریباتی ہاں میں ڈسٹرپ کرتی ہاں ٹھیک ہے بیٹا نہیں میں تو ہوں ہی اس لیے آپ کو ڈسٹرپ کینے کے لیے ہے نا تو میں نہیں کام کرتی ہوں میں موہ بند کر کے بیٹھتی ہوں بتائیں گوڑ یہ تو کب سے وہ نہیں ہوں کہ موہ بند کر کے بیٹھو پریباتی ہاں کتے کتے خراب ہو ٹھیک ہے بائی تو پری ایسے بول کے دوسرے طرف مو کر کے بیٹھ جاتی ہے تو شانی کہتی ایسے نورملی لوگ بائی بول کے چلے جاتے ہیں پری باتی اچھا جانے کے بوری ہو ٹھیک ہے گاڑی روکو ابھی چاہتی ہوں میں روکو گاڑی تو شانی ہستے بول کے تیرے بابا بابا بس 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 میں تنگ کر رہی تھی کیا تم بھی چھچڑے وادہ پر بھڑک رہی ہو باری باتی نہ تنگ کرو نا ایک تمہیں اچھے بننے کی کوشش کر رہی ہو اور آپ مجھے ستائی جا رہی ہو واہ شانی ہستے باتی ہائے اپنی جان کو ستانے کے نا الگی مسائے میں جان آپ نہیں سمجھو گے باری باتی یہ کیا ہے بار بار دیکھو میری فیلنگز راگ جانے ہیں پھر کچھ ہو جانے پھر آپ کو گی یہ کر دیا وہ کرتے چپ کر کے بیٹھو اکے اور آئیے مت کرنا تو شانی ہستے باتی ہاں کیسے کیا کیسے کیا کرنا اور کہتی کیا کرتی رہتی ہے ہر بار اچھا جی اب میں کس کر چاہوں نا تمہیں تو پھر بولنا تو شانی ایسے باتی پھر دوارے ڈرائب کرنے نہیں لگتی ہے تو پری ایسے شانی کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہتی پاپ رے پاپ اپنے پاہوں پہ کہیں کلھاڑی تو نماری کہیں سچ میں اس بات کو سیریس لے لیا اور مجھے کبھی کس نہیں کیا تو تو ایسے سوچ رہی ہوتی اور تب ہی شانی ایک طرف دیکھتی ہے کہتی آدھ s Lindhu وہ میں نے ایسی بولا تھا شانی باتی کیا مجھے باتی کے یہ شامی ابھی بولیا شانی باتی کہتی کہی شای خریفوں میں نے ابھی ابھی پFrankatin میں نے ابھی ولی بات اس کا موقع سے کس والی بات کیا ادا کس کیا ہوتاں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے باتی کہتی پلیز نہ یار میرا کینک نہیں انکروں میں نے تو نہیں نہ شانی باتی دیکھو انسان کے ایک زبان ہوتی ہے اور ایک زبان سے جو بولا جاتا وہی ہوتا particip nostra وہی ہوگا میں آپ کو کبھی کس نہیں گنے آلی پری بوتی اچھا نا دیکھو وہ تو میں نے ایسے بھول گیا تھا دیکھو میں بہت چبلیاں مارتی ہوگی نا بٹی ہے اس کا منطقہ بھی یہ نے کہا میری ہر ایک بات پکڑ کے بیٹھ جاؤ اشان بوتی ہاں میں تو آپ سے پیار کرتی ہوں میں تو آپ کے ہر ایک بات مانوں گی نا تو یہ بھی مانوں گی پری بوتی اچھا جی اتی ساری باتیں بولتی ہوں وہ تو کبھی نہیں مانا لیکن یہ بات یہ بات فٹاک سے مان لی واں بیٹا ایسے لگ رہا ہے کہ آپ چاہتی یہی تھی ہے نا اشان بوتی واں 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 ایک تو خود منا کیا گز کرنے سے اوپر سے مجھ پہ الزام نہیں نہیں ٹھیک ہے مطلب گلتی خود کرو اور الزام مجھ پہ ڈالو ہاں یہ بھی ٹھیک ہے تو پری بوتی کیا جان پلیز نہ اشان بوتی چکر کے بیٹھو ام میرے سے بات مت کرنا پری بوتی جان کیا ہے ہم مجھے کیسے اتا رہی ہو تو اشان بوتی بھول گئے کیا اب میں پری ہوں تو میں پری جیسے ریاک کری ہوں پری بوتی ہاں بات میں ایسے نہیں کرتی اشان بوتی جان آپنا ایسے ہی کرتی ہو پری بوتی اوکی بابا ہم سوری تو تب ہی اشانی زور سے بریک لگا دی پری بوتی آوچ لگی لگی اشان بوتی سوری 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 تو پری بوتی کیا ہویا اشانی کہتی سامنے دیکھو تو یہ لوگ جب سامنے دیکھتے ہیں تو مطلب سیم وہی گاڑی ہوتی ہے وہی نمبر وہی کلر بلکل وہی موڈل کار کا اور بلکل اشانی کے گھر کے باہر کھڑی ہوتی ہے تو پری بوتی ہے کہ کیا اشان بوتی کار کو گھوڑ سے دیکھو یہ وہی کار ہے جو مجھے فولو کرتی رہتی ہے پری بوتی اچھا اکثر آپ کے پیچھے ہوتی تھی اور آج آپ ہی اس کے پیچھے کیا بات ہے اشان بوتی جان آپ کو مزاج سوچ رہا ہے سکریسلی پری بوتی اوکی اوکی میں مزاج کہتی میں پولیس کو کوئل کرتی ہوں ہم کہتی کوئل ہوتی ہے میں لائک آئے گا فلٹ کرے گا پھر آپ کو گوس آ جائے گا رہنے دو ہم خود ہی کچھ کر لیں گے پری بوتی بٹ ہم کیسے اشان بوتی میں کرتی ہوں بیٹھو یہی پر چپ چاپ اشانی ایسے بلکے گاڑ سے نیچے اتر جاتی ہے پری بھائی اشانی کی پیچھے پیچھے اترتی ہے کہتی ہے کہ میں آپ کو اکیلے تو نہیں جانے دوں گی اشانی بوتی چاند وہ میرے گھر میں گھر سا ہے تو مجھے جا کے چیک کرنے ہوگا پری بیٹی ہاں آ گئی نا میری تیرے میں ہاں مجھے لگا سب ہمارے بٹ نہیں آج پتہ چلا ہمارا تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے میرا تیرا ہوتا ہے نا اشانی بوتی چاند کیا سٹوپڈ بات کر رہی ہو دیکھو میں اندر جاؤں گی بس چیک کروں گی کتنے لوگ ہیں کیا ہیں کچھ بھی مجھے تھوڑا سا بھی ٹینجر فیل ہوا نا میں آپ کو ہینٹو دوں گی اور آپ فوراں انسپیکٹر کو بلانے نہ ہوگی ہاں میں چلتی ہوں تو اشانی اسے بول کے چپ کے چپ کے گھر کے ہاں مطبق گھر کے اندر گز جاتی ہے باہر وال سائٹ پہ اور ونڈو سے جھاگ رہے ہوتے ہیں کہ اندر کون ہے تب ہی اسے اندر نہ مطبق کسی کے قدموں کی آواز آتے ہیں اشانی فوراں سے نچے طرف جھگ جاتی ہے اور پری بھی اشانی کے پیچھے آکے کھڑے ہو جاتی ہے جیسے ہی اشانی کو فیل ہوتے ہیں اس کے پاس کوئی ہے اسے لگتا ہے کہ شاہد ہی کوئی گھنڈا ہے جو اس کے گھر میں گز گیا اشانی اسے پیچھے ہوتی ہے اسے مانے کے لئے لیکن آگے پری ہوتی ہے اشانی بولتی تم یہاں کیا کری ہو پری بولتی آپ کو لگا میں آپ کو اکیلے آنے دوں گی اشانی بولتی جان تم جاؤں نا یہاں سے میں تمہیں دینجر میں نہیں ڈال سکتی پری بولتی میں بھی نہیں ڈال سکتی اشانی بولتی جان تم جاؤ اور انسپیکٹر کو کول کرو پری بولتی میں نے اسے کول کر دیا ہے وہ تھوڑی منٹ میں پہنچ رہا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہمیں بس یہاں پر چھپ کر رکھنا اور دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ ہیں اور کیا کر رہے ہیں آپ کے گھر میں اشانی بولتی اوکے یہ لوگ وہی چھپ کر بیٹھ دیا تھا تب ہی نا ونڈو کے پاس کوئی آتا ہے اور کول پر بات کر رہا ہوتا ہے اور اس ہاتھ میں سگریٹ بھی رہا ہوتا ہے تو شانی ایسے تھوڑا سک پر ہوتی ہے اور اسے وہی ہاتھ دیکھتا ہے وہی ہاتھ سیم ٹیٹو وہی ہاتھ تو کہتی کہ یہ وہی ہے پری بولتی وہی کون تو شانی بولتی آری جان وہی جوتمالی گر کے بار تھا جس کے ہاتھ پر ٹیٹو تھا دیکھو بٹرفلائی ہوئی ٹیٹو تو پری بولتی ایسے تھوڑا سک پر ہوتی اور اسے جھانگ تھی ہے تو کہتی ہاں اس کے ہاتھ پہ بھی بٹر فلائی کا ٹیٹو ہے تو شان بھائی پکا یہ بھائی ہے تو پری بھائی پھر ہمیں ویٹ کس بات کیا اندر جاتے اور پکڑ لیتے ہیں شان بھائی ہاں یہاں کوئی مووی چاہ رہی ہے اب ایڈیٹ کہیں گی وہ ہاں میں پکڑ لے گا ہمیں پتا بھی نہیں اندر کتنے لوگ ہیں اور ہو سکتا اس کے بعد کوئی گن من ہو تو پری بھائی ہاں you are right شان بھائی ہاں always right up چھپ کر کے یہاں پہ بیٹھو ہلنا نہیں ہوکی تو شانی ایسے بھائی ہاں ایسے جھم کر کے اندر کی طرف چل جاتی ہے تو پری بھائی پہ بیٹی ہوتی ہے کہ یہ اندر کیوں گئی اب میں کیا کروں مجھے پہ اندر جان ہوگا میں شان بھائی ہم کو اکیلہ تھوڑا چھوڑ سکتی ہوں تو پری ایسے بھائی ہاں جھم کر کے اندر جان نہیں لگتی ہے وہ ایسے جائرے ہوتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ سامنے سے ایک اور پتہ ہا رہا ہوتا ہے یہ تو دو ہیں شان بھائی ہم کو تو لگتا صفیح کی ہے اب میں کیا کروں تو پری پیس سے چھپ جاتی ہے جیسے وہ انسان بھائی سے گزرتا ہے پری پھر جھم کر کے اندر چل جاتی ہے اور شانی ایسے بھائی ہم کو دھونے لگتی ہے وہ ایسے نیچے جیسے بچے بچے رکھتے نہیں ہیں وہ ایسے بیٹھ کے ایسے کر رہی ہوتی شانی ایسے کہہ کے ایسے دھون رہی ہوتی ہے تبھی اسے سامنے سے شانی ایسے دھونے 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 انسان کہا کہ اشانی یہاں کیا کر رہی ہے اشانی اس کے پکڑی ذات ہی اور کہتے ہیں کہ مجھ سے پہتے ہیں یہ میرا گھر ہے تم لوگ کون اور میری گھر میں کیا کر رہے ہو تو اشانی باثر میں ہاتھ ڈال دیتا ہے پری کو بہت غصا آتا ہے وہ ایسی پیچھے سے گھوم کر آتی ہے اور اس پہلے سے پیچھے آکے کڑی ہو جاتی ہے اس پر ہاتھ باثر کی باثر پر ہاتھ پر چاکو گھسا دیتی ہے امہر نے بھائی درہا ہے کہ اسے حمد ہماریٰی منتہ چلتا ہے اور انسان سے زور سے چلاتا ہے اب اس کے سامنے سے ایک دوسرے انسان بھاگتا ہوا تھی اسکے ہاتھ پر سیم وئی ٹیک ہوتا ہے اس کی فیس کا کورڈ تھا اور جس سے ابھی پری نے مارا تو اس کا فیس بھی کورڈ تھا تو پری کہتے surge ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا چلو تو اشانی کہتی روکو یہ وہی ہے پری کہتی آپ کو ہٹ کرے گا بھاگو مجھے ہٹ نہیں کرے گا اور اس سے ہٹ کرنا ہوتا ہے مجھے بتاتا نہیں مجھے آنے ہی دیتا ہے اس ٹرک کے نیچے پری پری کیا کر رہے ہو چلو مجھ اس سے بہت کرنی ہے تب ہی وہ سامنے آکے کھڑا ہو جاتا ہے اور اشانی اس کی قریب جانے لگتی ہے تو پری اشانی کا ہاتھ پکڑتی اور اسے اپنے پیچھے کر لیتی ہے کہ آگے میں جانا اور وہ انسان جو ہے وہ پری کے سامنے آنے لگتی ہے تو پری کہتی کہ دیکھو آگے مت آنا میں تمہیں بوڑی ہوں میں تمہیں ماروں گی اوکے پلیز آگے مت آنا تو وہ بالکل اشانی کے پاس آ رہا ہوتا ہے اور اشانی جائے وہ پری کو پیچھے کرتی ہے اور اس کے آگے آگے کھڑے ہو جاتی ہے اور کہ دیکھے کہ میں جانتی ہوں کہ تم مجھے چوٹ نہیں پنچانا چاہتے پھر تم میرے گھر میں کیا کر رہے ہو مجھے پتا ہے کہ تم میرے گھر میں کچھ جون نہیں آئے ہو لیکن کیا تو وہ کچھ نہیں بھول رہا ہوتا چپ چپ کھڑا ہوتا ہے بس اشانی کو گھری جا رہا ہوتا ہے تب اشانی پھر کہتی ہے کہ تم کچھ بولتے کیوں نہیں ہاں مجھے پتا ہے تو مجھے چوٹ پنچانی نہیں آئے اگر تم نے مجھے چوٹ پنچانی ہوتی تو تم مجھے مرنے سے نہیں بتاتا ہے مجھے صاف سا بتا دو تم چاہتے کیوں اور بابے میری گھر میں کیوں آتے ہو اور مجھے فولو کیوں کرتے ہو تو ایسے اشانی کو ایسے ٹچ کرنے والا ہوتا ہے کہ پریہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتی ہے اور اشانی کا ہاتھ پکڑتی ہے اور باہر گیٹ کی طرف یہ لوگ بھاگ رہو ہوتا ہے اور وہ بھی ان دونوں کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے اشانی پھر کہتی کیا کریوں مجھے اسے بات کرنی ہے پریہ کہتی بھاؤ لوگ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کو کچھ نہیں کرے گا اشانی پھر کہتی ہاں وہ نہیں کرے گا پریہ کہتی آپ کو کیسے پتا ہے اور اس نے کچھ کر دیا تو میں رسک نہیں لے سکتی چلو چپچا میرے ساتھ تو پریہ ایسے بھول کے باہر اشانی کو گاڑے میں بٹھا دیتی ہے اور وہ انسان جو ہے وہ بھی ان کی گاڑے کے سامنے آکے کھڑ ہو جاتا ہے اشانی کا سٹارٹ کرتی ہے اور وہ بلکل گاڑے کے سامنے آکے کھڑ ہو جاتا ہے پریہ کہتی کیا ہوا چلا ہو اشانی کہتی وہ سامنے کھڑے میں کیسے چلا ہوں تو پریہ گاڑی سے نیچے اتر دیا اور کہتی ہے کہ دیکھو تو جو کوئی بھی ہو میں تمہیں لاسٹ وان کر رہی ہوں میری اشانی میں ام سے دور رہو سمجھے تو پریہ ایسے ابھی بولی رہی ہوتی ہے کہ وہ گاڑی کی طرف آتا ہے اور اشانی کی طرف کا گیٹ کھولتا ہے اور اشانی بھی باہر نکل آتی ہے اور اشانی کا اس سے گھوڑ رہی ہوتی ہے اور اس کے ماس کو جیسے وہ ہاتھ لگا رہی ہوتی ہے تو وہ آدمی جو ہوتا ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اشانی کا اور ایسے ہی نامیں سر ہی لاتا ہے تو اشانی باتھی کیا ہوا کیا تم بول نہیں سکتے ہیں تو وہ پھر سے نامیں سر ہی لاتا ہے اشانی باتھی تم کون ہو اور کیوں بار بار مجھے فولو کرتے ہو تو وہ اس سے ایسے بات ہی کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہ اپنے پاکٹ سے کچھ نکالتا ہے اور پریہ ڈڑ جاتی ہے کہ کئی میں پاکٹ سے کچھ نکالتا ہے جس سے وہ اشانی بہم کو عام کرے رہا ہاں اگر اس نے کچھ کر دیا تو اشانی باتھی کچھ نہیں کرے گا پلیز مجھے اس سے بات کرنے دو تب ہی پریہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے پاکٹ سے کچھ نکالتا ہے اور کچھ لکھنے لگتا ہے اس پر اور وہ لکھے ہیں ایسے ہی پریہ کی طرف ہاتھ آگے کرتا ہے کہ تب ہی پیچھے سے پولیس کے گاڑی آ جاتا ہے اس کا ہون اتنا زیاد ہوتا ہے کہ اس کے آواز ساہر سنائے دے رہی ہوتا ہے اور وہ اسی ٹائم میں پرچی جائے واپس اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو پریہ کیتا ہے ہلو پرچی تو دیکھے جاؤ کون ہو تم بتاؤ ہمیں اور وہ وہاں سے بغیر کچھ بتائے بغیر کچھ بولے بغیر کچھ دکھائے بھاگ جاتا ہے تو بھی وہ انسپیکٹر وہاں پہ آتا ہے کہتا ہے کہاں گیا وہ انسان ہاں بولو کون گو ساتھا گر میں پریہ کیتا ہے کتنی خراب ٹائمنگ ہے وہ تمہاری وجہ سے ہاتھ سے نکل گیا وہ ہمیں سب بتانے والا تھا کہ وہ کیوں فولو کرتا ہے وہ کہتا ہے اچھا کوئی کریمنل تین اسانی سے کچھ نہیں بولتا جب تک اس کی مارنا پڑے سمجھے اور وہ اسیانی کہتا ہے کس ساتھ پہ گیا تو اسیانی جائے وہ اسے رونگ ڈائریکشن بتا دیتی ہے پریہ کیتا ہے پاگلو وہ رائٹ گیا تھا آپ نے اسے لیفٹ کیوں بتایا اسیانی وہ تھی تمہیں اچھے سے بتایا وہ مجھے ہٹھ کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا وہ ہمیں کچھ بتانا چاہتا تھا لیکن انسپیکٹر کو دیکھ کے اس نے نہیں بتایا ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری ہیلپ کرنا چاہ رہا ہوں پریوبادی کیا ہیلپ کرے گا کون کسی کے ہیلپ کرتا ہے shoot کرنے کون کسی کے ہیلپ کر سکتا ہے کسی کے گھر میں گُس کے کون کسی کے ہیلپ کر سکتا ہے اور بھولا مات اس نے آپ کی دادی پر بھی اٹیک کیا تھا مجھے نہیں لگتا کہ مجھے یہ دادوں میں سے کسی کو بھی ہرٹ کرنا چاہتا ہے پریبادی لیکن پھر وہ آپ کو فولو کیوں کرتا ہے یا آپ کو کیوں نہیں سمجھا رہا اس کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی اگر وہ کچھ کر دیتا تو اشانی کہتی جان تمہیں سمجھنا ہوگا اگر وہ مجھے ہرٹ کرنا چاہتا ہے تو ایک بار نہیں ہزار بار اسے موقع ملائے مجھے تکلیف بنچانے کا بہت اس نے مجھے ایک بار بھی ہرٹ نہیں کیا مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہرٹ کرنا چاہتا ہے پریبادی کہتی پھر کیوں وہ اس طرح آپ کو فولو کرتا ہے اشانی بھوتی یہی تو جانے اگر یہ سٹوپڈ انسپیکٹر نہ آتا تو شاید ہمیں وہ سب بتا بھی دیتا تھی یہ لوگ ایسے بات کری رہی ہوتے کہ تب بھی وہ انسپیکٹر آ جاتا ہے میں نہ کہتا ہے کہ میں نے ہر چکہ دیکھ لیا لیکن وہ انسان کہیں نہیں ملا تو تب بھی پریبادی کہتی ہے کہ کتنے بڑے گدے ہو تم جا کے ایک بار گھر میں ہی دیکھ لیتے وہاں بھی ایک آدمی کے میں نے ہاتھ پر چاکو لگایا تھا اور وہ دیوار میں گسا ہوا تھا تو وہیں ہی ہوگا تو انسپیکٹر جائے وہ انتر جانے لگتے شاید وہ تھی کیا کیا تم نے پریگی تھی کیا کیا بتایا اس نے اس کا پارٹنر پکڑا جائے گا تو وہ بھی پکڑا جائے گا اشانی کہتی تم کتنی بڑی سٹوپیڈ ہو وہ ہماری ہیلپ کر رہا تھا اگر ہم اس کو ہی اس کے پارٹنر کو پکڑا دیتے تو وہ ہمیں کچھ نہیں بتائے گا سمجھ نہیں آرہا تمہیں پریگی تھی آپ کو ایسے کیوں لگ رہا کہ وہ آپ کی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہو سکتا ہے وہ کسی اچھا بننے کی آکٹنگ کر رہا ہوں شاید کہتی فر گوڑ سیکھ اچھا بننے کی آکٹنگ کر کے اسے کون سا بارڈ مل جانا ہے پریگی تھی ٹھیک ہے میں گلت ہوتی ہوں آج ہوتی ہوں ایسے ہی دونوں آرگیو کر رہے ہوتے ہیں انسپیکٹر جو ہوتے ہیں وہ اندر سے باہر آتے ہیں کہ کیا آپ یہ مزاگ کرتے ہیں اندر تو کوئی آدمی نہیں ہے پریگی تھی ایسے کیسے ہو سکتا ہے اندر ہی تھا پریگی پھر کوتا اندر جاتی ہے لیکن اندر کوئی بھی نہیں ہوتا پریگی تھی شیٹ نکل گیا شاید کہتی تھائنگ گوڑ پریگی تھی پاگل ہو کیا تھائنگ گوڑ کر رہا ہو کریمنال آج چھوٹ گیا تو کہتی آپ جانا بھی میرے بات نہیں سمجھو گی اس لئے رہنے دو پریگی بہتی لیکن مجھے ایک باہر بتاؤ ہم گھر کرنے ہی کیا آئے تھے شاید بہتی کہ مجھے کچھ امپورٹن ڈاکومنٹس چاہے تھے وہی لینے آئی تھی پریگی بہتی پھر سے میں شروع کر دنکنا کہ آپ کو یہاں سے جانا ہے شاید بہتی ریلیکس میں کہیں نہیں جا رہی وہ ڈاکومنٹ اس لئے چاہیے کیونکہ کل کالیج میں سمیٹ کروانا ہے میں ہم نے کچھ بولے تھے وہی اٹھانے آئے تھی لوگا میں روم سے لے کے آتی ہو تو اشانیہ سے بلکہ اپنے روم میں جاتی ہے روم میں جاتی ہے تو زور سے آواز لگاتی ہے کہ پری جلتی ہو پری بھاگتی ہو اوپر جاتی ہے کہتی کیا ہوا تو ہی اشانی جو ہوتی ہے وہ اپنے روم کی حالت دکھاتی ہے کہتی یہ دیکھو وہ پھر سے میرے روم میں ہی گزا تھا شاید میرے روم میں ہی کچھ ڈھونڈنا چاہا رہا ہے لیکن کیا میرے روم میں ایسا کیا ہے جو اسے چاہیے اشانی بولتی ہے کہ کیا چاہتا ہے وہ پری بھاگتی ہے کہ آپ کے روم کے حالت دیکھ کے تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ کے روم میں وہ کچھ ڈھونڈ رہا تھا شاید کوئی ایسی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے اس کے لئے اسے نہیں ملی اس لئے وہ بار بار یہاں آ رہا ہے آپ کے روم کی تلاشی لینے ایک کام کرتے ہیں ہم چیک کرتے ہیں شاید ہمیں مل جائے اشانی بولتی کمون ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے وہ ڈھونڈ کیا رہا ہے تو ہم کیسے ڈھونڈیں گے اس چیز کو پری بھاگتی ہے میری جان امید میں ساری دنیا قائم ہے ایک بار امید کر کے تو دیکھو ٹرائے کرتے ہیں ٹرائے کرنے میں کیا جاتے ہیں تو اس کے بار شانی بولتی اوکے تو یہ لوگ ٹرائے کرتے ہیں روم کا ایک ایک کونہ چھارم دیتے ہیں ہر ایک چیز دیکھتے ہیں اچھے سے بڑ کچھ بھی نہیں دیکھتا سمجھینے آ رہا ہوتا ہے کہ کیا ڈھونڈنا چاہ رہا ہے پری کہتی آپ کے روم میں تو ایسا کچھ سپیشن لیا جو اس سے چاہیے ہو شانی بولتی وہی تو اس لئے تو مجھے سمجھنے آ رہا وہ باہر میں میرے روم میں کیا کرنا آتا ہے تو بھئی پری کی نظر جو ہے وہ ڈسٹ مین کی طرف جاتی ہے اور کہتی ایک سکیل تو وہ ڈسٹ مین کو اٹھا دی اس میں ایک کاغذ جو ہے وہ آدھا جلا پڑا ہوتا ہے تو کہتی کیا یہ آپ نے چلایا ہے تو شانی بولتی نہیں میں نے تو نہیں چلایا تو پری اس کاغذ کو اچھے سے دیکھتی ہے اس میں نے کچھ لکھا ہوتا ہے پری اسے ریٹ کرنے کے کوشش کرتی ہے لیکن پڑھانے جا رہا ہوتا ہے وہ جل چکا ہوتا ہے بس تھوڑے سی کچھ ورڈز جو ہے وہ تھوڑے کلیئر ہوتا ہے پری اسے ریٹ کرنے کے جب وہ شانی کو دکھا تھی کہتی پیش دیکھو اس پہ کیا لکھا ہویا کہ آپ کو کچھ آئیڈیا ہے شانی بولتی نہیں بٹی یہ ہینڈ رائٹنگ یہ ہینڈ رائٹنگ تو پاپا کی ہے پری بولتی ہاں اور یہ تو سپینیش میں لکھا ہو ہے نا تو ہاں پاپا کی سپینیش بہت اچھے سے آتی ہے شانی بہت ایک سگین مجھے یہاں پاپا کی ڈائری پاپا کی ڈائری ہاں پاپا کی ڈائری وہ میرے پاس تھی میں نے کہیں رکھی تھی شانی کمون سوچ کہاں رکھی تھی تو نہیں کہاں کہاں شانی ایسے سوچنے لگتی ہے تب ہی پری کہتی کمون شانی میں آپ کو سوچنا ہوگا کہاں رکھی ہے آپ نے وہ ڈائری تو شانی فوران اپنا کبھٹ کھولتی ہے اسے اچھے سے جھانتی ہے اوپر سے لیکن نیچے تک ہر جگہ دیکھتی ہے پورا روم چھان لیتی ہے لیکن اسے وہ ڈائری نہیں ملتی شانی کہتی بہت بہت کی ڈائری کہاں گئی میں نے یہی رکھی تھی مل کیوں نہیں تھی پریے کہتی کہیں اس آدمی کے ہاتھ تو نہیں لگی شانی کہتی نہیں اگر اسے وہ ڈائری مل گئی ہوتی تو وہ باہر پر گھر میں کیوں آتا پریبوتی ابھی جب کیا شاید تب اشانی بوتی نہیں جب وہ ہمارے سامنے آئے اس کے ہاتھ کھالی تھے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا پریبوتی شاید اس نے اپنے بوڈی میں کچھ چھپا رکھو اشانی کہتی نہیں یار کچھ چھپایا ہوتا فیل ہو جاتا پریبوتی ہاں تو پھر اگر اس نے ڈائری نہیں لی تو کس نے اشانی بوتی لیکن پاپا کی ڈائری اسے کیوں چاہیے ہوگی شاید ہم غلط سوچ رہے ہیں پریبوتی ہے کہ ایک سکین آپ کی پاپا سپینش میں کیوں لکھتے تھے چیزیں اشانی بوتی پاتھا نہیں پریبوتی کچھ تو ایسا ہوگا میں بھی کچھ سپیشل ہوگا اس میں جو وہ چاہتے ہوں گے کہ ہر کوئی نہ پڑ پائے اس لیے وہ سپینش میں لکھتے ہوتے کیونکہ سپینش تو بہت کم لوگوں کا آتی ہے انڈیا میں ون پرسن لوگ بھی نہیں ہے جو سپینش جانتے ہیں اچھے سے اشانی بوتی ہاں میبی یو آرائٹ بہت وہ پک گئی تو گئی کہاں تو پریبوتی ہاں دادو سے پوچھتی ہوں تو ایسے بول کے فوراں دادو کو کول لگاتی ہے بہت دادو کول نہیں اٹھا رہی ہوتی تو پریبوتی کیا ہوا اشانی بوتی وہ کول نہیں اٹھا رہی پریبوتی ہمیشہ کی طرح ایک کام کرتے ہیں دادو کی روح میں چیک کرتے ہیں اشانی بوتی ہوگی تو وہ لوگ دادو کی روح میں چاہتے ہیں ماں بھی اچھے سے چیک کرتے ہیں بہت کہیں ڈائرینی نہیں ملتی تو اشانی بوتی ایک کام کرتے ہیں جلدی سے گھر جاتے ہیں دادو سے پوچھتے ہیں پریبوتی ہاں ہوگی تو وہ لوگ پھر سے گھر کو تالہ لگاتے ہیں لیکن جتنے تالہ لگتے ہیں سارے توڑ دیو تو اس آدمی نے بار بار گھر میں جو گسرا تھا اشانی بوتی تالہ لگانے کا تو کوئی فائدہ ہے وہ بار بار توڑ دیتا ہے پریبوتی ہاں پھر بھی ہمیں تو اپنی طرف سے ہنڈر پرچنٹ دینا ہوگا اشانی بوتی ہاں اوکے تو ابھی اشانی کو یاد آتا ہے اشانی نے کہتے ہیں ہنڈر پرچنٹ سے یاد آتا ہے میرے گھر میں کیمراز لگاتے ہیں ہمیں یہ فوٹیج دیکھنے ہوگی شاید ہمیں پتہ چل جائے تو پریبوتی ہاں آپ نے یہ سب کپ کریا اشانی بوتی میں نے لگوا دیئے تو اشانی بوتی ہے کہ ٹھیک ہے فوٹیج دیکھتے ہیں اس کے تو اشانی بوتی ہاں ادھر بھاگتے ہیں کبر سے اپنا لیپ ٹوپ نکالتی ہے اس کو کنیکٹ کرتی ہے وائ فائ کے ساتھ اور پھر فوٹیج نکالتی ہے پریبوتی آپ تو جینئوس ہو اشانی بوتی ہاں ہاں جینئوس ہوں ای ہوپ اب اس میں کچھ ثبوت مل جائے ہمیں ایسے بول کہ وہ فوٹیج دیکھتے ہیں تو اس فوٹیج میں کلیر دیکھتا ہے دو آدمی جو ہے وہ گھر کے اندر آیا اس کے بعد وہ پوری فوٹیج دیکھتے ہیں اور اشانی نے اپنے روم میں پہ ایک ہیڈن کیمرہ لگایا تھا اس ہیڈن کیمرے میں تھوڑی تھوڑی ان کا فوٹیج ایڈ ہوئی ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا وہ ایڈ ہوتا ہے کیونکہ وہ کیمرہ ایک ہی جگہ پہ لگا ہوا تھا اور اشانی باتی دیکھا میں نے بولا ہی تھا وہ سیدھا میرے روم میں ہی آئے میرے روم سے انتلاشی سٹارٹ کی میرے روم میں ہی کچھ ایسا ہے مجھے جو انہیں چاہیئے وہ دونڈ نہیں پا رہے ہیں اشانی یہ سوچ رہی ہوتی ہے ایک سگن آپ کے گھر میں کوئی خزانہ نہیں چھپا ہوا زمین کے نیچے زیفرات وغیرہ نکلتے تھے وہ سب کچھ تو نہیں ہے اشانی ہستے ہوئے کہ یہ گھر اتنا بھی پرانا نہیں ہے یہاں پیسہ کچھ نہیں ہے پریباتی آر یو شورد اشانی باتی ہم ہنڈر پرسن شورد میرے گھر میں کوئی خزانہ نہیں ہے پریباتی پر ایسا کیا ہے جو اسے چاہیئے اشانی باتی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تم ٹھیک تھی شاید وہ دائری ہے پاپا کی چاہیئے کچھ تو اس ڈائری میں ہے جو پاپا سب سے چھپانا چاہتے تھے اس لئے وہ سپینش میں لکھتے تھے اور تب ہی وہ مجھے سپینش پیس سکھاتے تھے اور میں اتنی بڑی ڈفر تھی کہ میں ہمیشہ سپینش سے دور بھاگتی تھی پریباتی ہاں ہمیں وہ ڈائری رونی ہوگی چلو گھر سلتا ہے پاسے بول کی گھر کو لوگ کرتا ہے اور شاہ نے اپنا اس بار لیپٹو بھی ساتھ رکھ لے دیا گارے میں بیٹھتے ہیں اور گھر کی طرف جاتے ہیں اور وہاں دوسری طرف مائی جو ہوتی ہے وہ اپنے ماما کے پاس ہی بیٹھے ہوتی ہے وہ اپنے گھسے پر کنٹرول ہی گھر پا رہی ہوتی ہے وہ اندر سے بہت ہی زیادہ ٹوٹ چکی ہوتی ہے اور وہ اپنے ماما کہتے ہیں کہ ماما جس پاپا پہ مجھے اتنا اتنا غرور تھا فخر سے میں کہتی تھی کہ ہاں وہ میرے پاپا ہے جنہیں میں نے بھگوان کا درجہ دیا جس ہی باپ کو خود کا باپ کہتے ہوئے بھی مجھے گھرنا آ رہی ہے کیوں انہوں نے یہ سب کیا اتنا بھی نہیں سوچا کہ ان کے خود کی بیٹی جوان ہے اس کو دوسروں کی بیٹیوں مہنوں کے ساتھ کرتے ہیں کسی دن ان کی خود کی بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کیوں انہوں نے یہ سب نہیں سوچا جیسے بھلکہ رونے لگتے ہیں اس کی ماما سے حق کرتی ہے کہتی بیٹا میں تمہیں سمجھا ہوں کس طرح مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آرہا غلطے میری ہے مجھے تمہارے پاپا سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی تمہارے کہتی گلتی ہے آپ کے نہیں غلطے نانا نانو کی ہے انہوں نے کس گھٹیاں انسان کے ساتھ ابھی شادی کر لی اس کی ماما ہی تھی بیٹا انہیں کیا بتاتا میری قسمت کئی سارا دوش ہے میری قسمت ہی خراب دیتا ہے ایسے بھلکہ اس کی ماما بھی رونے رکھتی ہے تب ہی مائی اپنے ہنسوں پوچھتے ہیں اور پھر اپنے ماما کی ہنسوں پوچھتے ہوئے کہتی ہے کہ ماما ہمیں اس گھٹی انسان کے اب ضرورت نہیں ہے آپ میرے لئے اور میں آپ کے لئے کافی ہوں دیکھ رہاں میں بہت اچھے سے پڑھائی کروں گی اور ہمیں ہمارے پاپا کی ضرورت بھی نہیں پڑھنے دوں گی تو مائی کہتی نہیں ماما ایسے بھاپ انہیں سچا میرا باپ ہی نہ ہو میں انہیں اچھے بات کبھی اپنا بابا نہیں بولوں گی تو مائی ایسے بھولی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کے موبائل پر کال ہوتی ہے تو وہ کہتی ایک سگن تو مائی ایسے بھلکہ موبائل پر کال ہوتی ہے دیکھتی ہے کہ سنا کے کال ہوتی ہے وہ کہتی کہ ماما میں روم میں چاہ رہی ہوں تو ایسے بھولکہ مائی روم میں آ جاتی ہے گہری سانس لیتی اور کہتی ہے کہ نہیں میں سنہ کو فیلی ہونی دوں گی کہ میں رو رہی تھی مائی گہری سانس لیتے ہوئے کول اٹھا دی اور کول اٹھا دی ہیلو سنہ کیسی ہو تم تو سنہ کیتے کیا ہوا آپ رو رہی تھی تو سنہ جیسے بلتی ہے مائی ہسنے ہوئے کہتی نہیں میں کہ روں گی روئے میرے دشمن میں تو بہت خوش ہوں ہاں میں تو ہسنی ہوں تو سنہ کیتے ہاں ہاں مجھے سب پتہ ہے نوٹنگی مت کرو کیوں رو رہی تیا تو ماہی کہتا ہے جس کا باپ میرے جیسا ہو بولٹ کی روئے ہم کی نہیں تو کیا کرے گی ماہی اس سے بول کر رونے لگ جاتی ہے سانا بھولتے پیس مت رونا تو ماہی کہتا ہے مجھے بھگوان نے اسے باپ کیوں دیا میری کیا غلطی تھی سانا بھولتی بس ایک بات یاد روکو کبھی کسی سے اتنی ایکسپیکٹیشنز مت لگاؤں کہ جب آپ کی ایکسپیکٹیشنز ٹوٹیں تب جینا پاؤں ماہی بھولتی تو اس کے بعد سانا جائے وہ ماہی سے بہت پیاری پیاری باتیں کرنے لگ جاتی ہے جس کے وجہ سے ماہی کا موٹ ٹھیک ہو جاتا ہے اور ماہی ہستے بھولتے کہتی ہے تم تو میرا موٹ چینج جارو دھوئی منٹ میں میرا موٹ چینج کر دیا تو سانا ہستے بھولتی کہتی ارے ہم آپ کا موٹ نہیں چینج کریں گے تو اور کون کرے گا موٹ تو ہمارا بھی کسی نے چینج کیا تھا ہمیں کس کر کے تو ماہی بھولتی کیا ہے زیادہ مت بنو سانا بھولتی اچھا ایک بات تو بتاؤں مجھے تو میرا پتہ ہے میں کب آپ کے پیار میں گری لیکن آپ کا نہیں پتہ مجھ سے پیار کیسے ہو گیا مجھے اسی لڑکی سے کوئی کیسے پیار کر سکتا ہے ماہی کہتی مجھے اسی لڑکی تم بہت اچھی ہو تم جیسے اچھا انسان میں نے آج تک امید پوری دنیا میں نہیں دیکھا اور تمہیں کیا لگتا ہے فوٹبول میں انٹرسٹ ہونے کے باہو جو بھی باسکیٹ بول جوائے ان کیوں کیا میں نے تو سانا ایک منٹ ایسے سوچ کر گی تھی فوہو are you serious I mean میری لی تمہیں گی تھی thank god you duffer سمجھ تو آیا تمہیں تو سانا اچھلتے ہو گی تھی oh my god oh my god I don't believe this are you serious میری لی تو گی تھی ہاں جب پہلی بات میں کالیج میں دیکھا تھا تب ہی دل دے بیٹھی تھی بٹ سمجھنے میں بہت ٹائم لگیا I mean دیکھتے ہی پسند تو آ گئی تھی بات کرنے کی کوشش کرنے کی کافی ٹرائی کی کافی بہر تمہارے آگے پیچھے سے گومی تمہارے سامنے بھی آئی تم سے بات کرنے کے لیے بر بات کرنے کی کبھی حمد بھی نہیں ہوئی اور تمہیں تو پری کے علاوہ کالیج میں کوئی اور دیکھتا نہیں تھا ہر ٹائم پری تم پری تم and thank god finally ایک دن سامنے سے تم نے مجھ سے آکے بات کی اگر تم سے بات نہ کرتی تمہیں تو شاید ساری زندگی دور دور سے تمہیں دیکھ کے گزار دیتی کبھی حمد ہی نہیں کر پاتی تم سے بات کرنے کے لیے تو سنا یہ تھی wait a minute بات آپ نے start کی تھی میں نے نہیں تو مہا ہی کہتی ہاں start میں نہیں کی تھی بٹ آپ کب behavior دیکھ کے گئی تھی I mean آپ suddenly اتنا change ہو گئی تھی sweet way میں بات کرنے لگ گئی تھی اور میرے ہی طرف attract بھی ہو رہی تھی تو میں سمجھ گئی تھی سنا بولتی واہ مجھے سمجھنے میں اتنا ڈائم لگیا کہ میں آپ کی طرف attract ہو رہی تھی آپ ایک ہی پل میں سمجھ گئی مہا ہی کہتی ہے ہم اتنے دنوں سے آپ کو اتحاب کر رہی تھی آپ کی تھوڑی سی changing بھی سمجھ آتی تھی میں تو سنا بولتی کہ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے مہا ہی بولتی کیا سنا بولتی ہمیں بتانا تو ہے بڑ اب ہی نہیں مہا ہی بولتی ارے کیا بتانا بتاؤ نا تو سنا ایک نیٹ چھپ ہو جاتی اور دل میں سوچتے کہ میں اسے بتا دوں کہ میں نے اسے دوستی سے وہ صرف اس کے پاپا کی مصلیت اس کے سامنے لانے کے لئے کی تھی تو ایسے سوچتی اور تبھی مہا ہی کہتی ارے کیا ہوا پھولو نا تو پھر سنا کہتی ارے نہیں نہیں کچھ نہیں ایسی بولی تھی اچھا کل کولی جاؤ گی نا تو مہا ہی بولتی ہاں میں تو آؤں گی اور تو سنا بولتی اب آپ کا دیدار کرنے کی عادت جو ہو گئی آنا تو پڑے گا تو مہا ہی ہستے پہ کہتی ہے کہ کمون تمہیں فلٹ کرنا نیا تو مت کرو سنا بولتی ارے میں بہت اچھا فلٹ کر لیتی مہا ہی بولتی دیکھ رہا ہے سنا بولتی آرڈیو کول پہ بھی آپ کو دیکھ رہا ہے واہ اب تو بہت تیز ہو تو مہا ہی ہستے پہ کہتی ہے اچھا تو ویڈیو کول کروں سنا بہتی نای 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 ابھی نہیں مہا بہتی کیوں ابھی کیوں نہیں سنا بہتی وہ میری ڈرائسنگ ٹھیک رہا ہے مہا بہتی تو کیا فک پڑتا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہویا چلو کول اٹھاو تو مہا ہی ایسی بولی کول کرتی ہے تو یہ بیچاری سنا کولنیو ڈھا رہی ہوتی وہ کافی زیادہ نروس ہو رہی ہوتی ہے تو ایسی خود کو شیشے میں دیکھتی ہے کہ مچھی تو دیکھ رہی ہو نا ایک کام کرتی ہے تھوڑی سی لپسٹک لگا لیتی ہے ایسی ملو بھاگتی ہے تھوڑی سی لپسٹک لگا لیتی ہے پر کتی تھوڑا سا بیس بی لگا لیتی ہے اچھا نہیں لگ رہی ہے بہت کالی دکھتی ہے ایسی بیس لگا لیتی ہے اور مہا بھی جاری مہای پانگ دفعہ کال کر رہی ہے لیکن سنا تو میک اپ کرنے میں بیسی ہوتی ہے تھوڑی سنا بھاگ کیا لیتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ ایسی شویٹ 5 میس کال تو وہ چلدی سے کال بیک کرتی ہے اور ویڈیو کال کرتی ہے جیسے مہای کال اٹھاتی ہے کہتی کہاں تھی تم تو مہای کی نظر جیسے کی فیس تھی جاہا تھے تو ہستے ہیں کہ ایسی میک اپ کرنے گیا تھا میں نے بھولا تھا اس کی زورت نہیں ہے تو سنا بھتی ہے میں نے کوئی میک اپ اپ نہیں کیا تو مہای بھتی ہے ہاں دیکھ رہا ہے یہ لپسٹک تو سنا بھتی ہے یہ میں نے شبہ لگائی تھی شبہ کی لگی ہویا اوکے ابھی میں نے فریش کچھ نہیں لگا تو مہای بھتی ہے سکسی جوٹ بولنا بھی نہیں آتا بھائی تبھی کیوٹ لگ رہی ہو تو سنا دھوڑا شرم آتے ویسے بال سائٹ پہ کرتی ہے تو مہای بھتی باپ رے باپ بھائی شرم بھی آتی ہے بھائی تبھی اس رات تو کسی کو شرم بھی نہیں آتی ہے کیسے کیا تھا تمہیں تو سنا دھوڑا سا خاصی کر جائے گئی کیا 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 کچھ پہ کونسی رات اور کیا کیا تھا میں نے کچھ نہیں یاد ہو تو مہای بھتی اچھا میں بتاؤں پھر کیا کیا تھا اپنی میرے ساتھ اس رات سوفے پہ بتاؤں تو مہای بھتی بولوں سنا دھوڑا کیا ہے کچھ نہیں کہا تھا میں جارہی ہوں بھائی سنا اس بھلڑ کو کول کٹ کر دیتی ہے تو مہای ایسے موبائل کو دیکھتی ہے کہ دے پاگل اس کے بعد مہای کمو ٹھیک ہو جاتا ہے وہ بیٹ پہ لیٹتی ہے اور بس سنا کے بارے میں سوچنے لگتی ہے ایسے موبائل کو اپنے مادے سے لگاتی ہے اور اس رات کے بارے میں سوچنے لگتی ہے کہ کیسے ان دونوں کے بیچ اتنا سب کچھ ہو گیا تو سنا اس رات ہونے والے ہر ایک مومنٹ کو ایک بار پھر سے جیتی ہے وہ سب سوچتے تو اسے بہت اچھا لگتا اور ایک بار پھر سے اس کا مند کر رہا ہوتا ہے کہ مہای کو چھونے کا مہای کو کس کرنے کا مہای کو حق کرنے کا وہ بھی یہ سب سوچ رہی ہوتی ہے تب ہی مہای کا مہای کا مہسنج جا جاتا ہے کہ I wanna hug you right now تو فوراں سے سنا مہسنج کا ریپلائی دیتی ہے کہ I want to hug you وہ بھی ابھی تو کہتے اچھا جی تو پھر اپنے گھر کے نیچے آجو تو سنا باتی مزاق کر رہی ہو مہای باتی میں نے آتے کبھی مزاق کیا ہے اے آپ کون میرا مزاق ہے I'm serious تو سنا گھڑ بڑی میں اسی نیچے کی طرف بھاگتی ہے باہر چاہتی ہے تو کوئی بھی نہیں ہوتا تو سنا کہتے کہاں مجھے تو نہیں دیکھ رہی مہای گیتے ارے میں تو اپنے بیڈ پہ آرام سے لیٹی ہو اور اب دروازے پہ بدھو بنایا بڑا مزایا تو کہتے کیا ہے بچی ہو کیا ہے ستہتی رہتی جو میں نہیں بات کر رہی مہای گیتے اچھا بابا سوری سوری میں دنگ کر رہی تھی تو سنا کہتے ہاں ٹھیک ٹھیک ہے پھائے سنا پھر سے کھول کٹ کر دی تھی اور وہاں پھر سوپر کی طرف جا رہی ہوتے جب وہ اندر کی طرف جا رہی ہوتے جیسی دروازہ کھولتی اندر جانے کے لیے تبی اسے پیچھے سے مطلب کسی کا سایہ دکھائے دیتا جیسی پیچھے دیکھتے تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا تو سنا تھوڑا گھبراتے دردر دیکھتے لیکن اسے کوئی نہیں دیکھتا سنا کہتے شاید میرا ویہم ہوگا یہ کیا کہ سنا وہ گھر کے اندر چل جاتے گھر کو اچھے سے لوگ کر دیا اور اپنے روح میں جا کے بیٹ پہ جاتے بھائی کے بھائی کے بارے میں سوچتے بھائی کہتے یہ کچھ زیادہ نوٹنکی نہیں کرتی بھائی تبہ جیسی بھائی آئی ریلی لور یار اتنا زیادہ پیار بھائی کیسی ہوگی ہمجھے اس لڑکی سے اور وہ بھی مجھ سے پیار کرتی تھی اور میں اتنا بڑی سٹوپیڈ رو کو مجھے پتھا ہی نہیں چلا how سٹوپیڈ کونسی ڈائری تکتے بھائی 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 دوسری بھائی لکھتے سپینیش میں کچھ لکھتے تھے اور وہ ڈائری نے مجھے دی تھی اور بھائی سنبھال کر رکھنا وہ ڈائری میں اپنے کبر میں رکھی مجھے ملنی دی وہ ڈائری کا ہے اس کی دادو ہڑ بڑھ مجھے نہیں پتا کسی ڈائری کے بارے میں مجھے نہیں پتا کسی ڈائری کون لے سکتا دادو مجھے کسی ڈائری چھوڑی کروں گا دادو ہمت کیسے مجھ سے کوسٹین کرنے گی دادو میں پوچھتی ہوں دائری اگر آپ نہیں لی تو کس نے لی تو اس دادو جھوڑ بھولی پتا ہاں ہڑ بڑھ آ رہی تھی مطلب ڈائری انہوں نے لی پھر انہوں نے مجھ سے جھوڑ کیوں بھولا اس ڈائری میں ایسا کیا تھا جو دادو مجھ سے بھی چھپا رہی ہیں پھر بھولتی جو بھول ہمیں دائری جھوڑ نہ ہوگا دائری سمجھ نہیں آ رہا جو لوگ آیسی بیٹ سوچ رہ ہوتے کسی کو سمجھ نہیں آ رہ تو ملتے نیکس ویڈیو میں دیکھتے کہ کیا ڈائری 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 میں ایسا کیا تھا ڈائری کے پیچھے بھار بھائیں گھر دائری دادو شانی سے چھپا رہی تھی نیکس ڈائری بھائی